حکومت ہند کی طرف سے جو برسر اختدار جماعت ہے بی جے پی کی اور وزیر اعظم بار بار اپنی پارٹی کی طرف سے سرکای طرف سے کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس وہ ہمیشہ سے ایک جھوٹ ثابت ہوا ہے اور اب بھی جو منسٹری آف ہاؤزنگ اربن افریز منسٹری کے تحت سانیدی ایک سکیم ہے جس میں ٹھیلہ بندی یا ریڈی پٹری پہ دکان لگانے والوں کو اس منسٹری نے بتیس لاکھ چھبیس ہزار لون دیا ہے جس میں سے صرف تین سو اکتیس اخلیتوں کو دیا گیا ہے ارے بھئی یہ کیوں دھوکا دے رہے ہیں مائنورٹیز کو مسلمانوں کو آپ جبکہ حکومت کے خود آنکڑے ڈیٹا ہے بتاتا ہے دوزار نو اور دس کا کہ اربن ایریاز میں شہری علاقوں میں جو شیر ہے مسلمانوں کا سیلف ایمپلائیمنٹ میں خود روزگار میں وہ پچاس فیصد ہے پھر پچاس فیصد اگر حصہ ہے مسلمانوں کا اور تین سو اکتیس خالی منورٹیز کو ملیں گے اس سے یہ بات صاحب ظاہر ہو رہی ہے کہ نریندر موڈی کی سرکار گلوالکر اور ساورکر کا جو خواب تھا کہ بھارت کے مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنانا وہ کام کر رہی ہیں اور جو بی جے بی کا کوئر اٹھا رہے ہو تو خوش ہوتا ہے جب مسلمانوں سے نائنصافی ہوتی ہے اور ان کو ان کا حق نہیں ملتا یہ سلسلہ صرف اس سکیم کا تک نہیں ہے بلکہ پدھان منطری آواز یوجنا گرامی میں دیکھ لیے مسلمانوں کا شیر کتنا ہے پی ایم جے بی کے سکیم دیکھئے اسے مسلمانوں کا کوئی رول نہیں ہے تو ایک بھاشپا کی سرکار ایک پورے منصوبون طریقے سے مسلمانوں کو جو گورنمنٹ کی سکیم سٹن ان کا حصہ نہیں دے رہی اور بار بار جھڑ بولتی ہے یہ آر ٹی آئی کا رپلائی ہے اب اس پر